گورکنات مندر میں ہوئی گھٹنا کے مکھے آروپی کو عدالت نے چودہ دن نیائے کھراست میں بھیج دیا ہے غور طلب ہے کہ رویوار شاہ میں ایک حملہور نے زبردستی مندر پر اسر میں گھسنے کی کوشش کی اور سرکشہ کرمیوں پر دھاردار ہتیار سے حملہ کر دیا گھٹنا میں پی ایسی کے دو جوان گھائل ہو گئے پولس نے حملہور کو غرفتار کر لیا تھا پردیش کے اپر موکھیا سچیو گری اونیش عوستی نے بتایا کہ ای ٹی ایس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور ایس ٹی ایف بھی اس میں صحیح کر رہی ہے وہیں اپر پولس مہا ندیشک قانون ویوستہ پرشاند کمار نے بتایا کہ اس ویکتی کے پاس سے جو چیزیں برامت ہوئی ہیں اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بڑی ساجش کی تیاری تھی وہاں ایک سرکشی جگہ پہ اس نے نعرہ لگا کے ایک دھارمک نعرہ لگا کے گھسنے کا پریاس کیا اور اس دوران وہاں پہ جو سرکشہ کرمی تھے پولس کے اتھکاری تھے اس پہ اس نے ایک دھاردار ہتھیار سے حملہ کیا ہے جس میں لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے بہادری کا پرچے دیتے ہوئے لوگوں نے اس کی گرفتاری کی ہیں ایٹی ایس کے دوارا وہ اچنا کی جا رہی ہے